سبھی دوستوں کو میرا جنی آر ایس چاہل کرنا امسکار سواگت ہے آپ کا میرے چینل ریکٹی کل آج ہو جب میں آپ کو اس چینل کے مادم سے ترہ ترہ کے جوگ جو ہے اکثر بتاتا رہتا ہوں کیونکہ کہیں پہ کچھ دوائیاں کلوگ ہوتی ہیں کہیں پہ کچھ دوائیاں کلوگ ہوتی ہیں تو زیادہ دوائیاں بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہر بھائی جو ہے آجربید کا لاب لے سکیں آجربید کا خیدہ اٹھا سکیں تو آج کا جو جوگ ہے اس میں جو پڑھنے والے گٹک ہیں وہ سبھی تقریباً تقریباً ہر جگہ آپ کو لفظ ہو جائیں گے اور اس کو جوگ کو چاہے تو آپ کیپسولوں میں برک کے استعمال کر سکتے ہیں ساہے تو آپ اس کو جو ہے وہ آدھا آدھا گرام کی اس کی پوڑیاں بنا سکتے ہیں ساہے تو آپ اس کی ٹیبلٹ بنا سکتے ہیں تو یہ جوگ جو ہے بہت ہی اچھا جوگ ہے شگر پتن نامردی بیریہ کا پتلا پند عورت کے پاس جاتے ہی من میں گوراٹ ہو جانا اور جو ہے بیریہ کچھ من میں سوچتے ہی بیریہ پات ہو جانا جا عورت کے پرے میں جرہ سا بھی خیال کرتے ہی بیریہ پات ہو جانا پرشاہ کے ساتھ داد جانا بیریہ میں سکرانوں کی کمی ایسے سوی روکوں میں یہ جوگ جو ہے بہت ہی گچ شرینی کا جوگ ہے بہت ہی اچھا کرے کرتا ہے تو اس کو آپ بنائیں اور استعمال کریں اور اس کا لاب لیں تو اس میں پڑھنے بڑی سوی اوستیاں میں آپ کو رٹیل سے بتانے جا رہا ہوں آپ ان کو نوٹ کریں اس میں آپ نے سورن بسم لینی ہے ایک گرام سورن بسم آپ نے ایک گرام لینی ہے کانتا لاؤ بسم لینی ہے آپ نے تین گرام اکیق بسم لینی ہے آپ نے پانچ گرام اور لاؤ بسم لینی ہے آپ نے پانچ گرام کانچ کے بیج لینے ہیں آپ نے سودھ کیے ہوئے سودھ کرنے کا طریقہ سب کو پتہ ہی ہے کہ دودھ میں سویدن کر کے ان کا چھلکہ اتارنا بکہ ہے تو کانچ کے بیج سودھ کیے ہوئے لینے ہیں آپ نے ساٹھ گرام سلہ جیت لینی ہے آپ نے بڑیہ وڑی چاہی لکھوڑ ہو چاہی سودھ کی سلہ جیت ہو پندرہ گرام سبھید موسلی آپ نے لینی ہے پندرہ گرام آسفگندہ پندرہ گرام کچڑا سودھ لینہ ہے پنساری سے مل جاتا ہے سودھ کچڑا داس گرام داڑکی نیا آپ نے لینی ہے داس گرام سالم مصری داس گرام سمندر سوک داس گرام سوارم مکسک بسم ساٹھے ساٹھ گرام ستھ مکردواز ساٹھے ساٹھ گرام بانگ پسم ساٹھے ساٹھ گرام جائے پھر ساٹھے ساٹھ گرام جابتری ساٹھے ساٹھ گرام تو جو پاس میں ہیں وہ اچھی خرم اسی جی لیں تو آپ کو بڑیا اس کے جو ہے اچھے ریزلٹ ملیں گے تو دوبارہ سے ایک بار آپ نوٹ کر لیں کیونکہ میرے پاس اگر سامنے ہوتی اوشنیاں تو میں جب تیار کروں گا تب بھی میں آپ کو یہ ویڈیو جنرور ڈالوں گا تو اس کے لئے آپ ایک بار اوشنیاں اور نوٹ کر لیں لاؤوازم پانچ گرام سوارم بسم ایک گرام کانتہ لاؤوازم تین گرام اکیق بسم پانچ گرام اونچ بیج سودھ کی یہ ہوئے ساٹھ گرام سلاجیت پندرہ گرام سبھی دم Including پندرہ گرام آسمگ اندا پندرہ گرام کچلا سودھ پندرہ گرام سے کچلا سودھ داسگرام دارlungenی داسگرام سالم ویسری داسگرام سمندر داسگرام سوارنم مکسک بسم سٹھ سٹھ PM مکردواج لیڈی ہے سٹھ 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 جایکھوڑ سٹھ پندرہ سٹھ سٹھ پندرہ سٹھ پندرہ اچھے طریقے سے کاشٹ آسنیوں کو ہلک سے بریڈ کر لیں اور پھر انت میں اس میں آپ بس میں ملا لیں اور پھر ان کو اچھے طریقے سے بلکل بریڈ کر لیں بریڈ کرنے کے بعد آپ کو پنوڑی کے پاس سے پان کے پتے مل جائیں گے تو لگ بک اتنی آسنی کے لیے آپ کو دو سو روپے کے پان کے پتے لے آئیں پنوڑی سے تو ان کا جو ہے رس نکال لیں آپ کو پھوٹ کے اچھے طریقے سے ان کا رس نکال لیں اور رس نکال کے اس کی جو ہے بابنا دے ایک بابنا آپ نے پان کے پتے پر سو رس کی دینی ہے دوسری بابنا جو ہے آپ نے سفید موسڑی کے کارے کی دینی ہے سفید موسڑی آپ چھوڑی جو کٹ کر کے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں میں پھر اس کا کاڑا بنا لیں تو اس کاڑے کی ایک بابنا دینی ہے سنبل کے پرکس کی جو چھاڑ ہوتی ہے اس کی ایک بابنا دینی ہے تو ملٹھی کی ایک بابنا دینی ہے ان سبھی عوشتیوں کی ایک بابنا دینی ہے جنہی چار عوشتیوں کی چار بابنا دینی ہے اور چار بابنا دینے کے بعد جب یہ ایک دوسری عوشتی کی بابنا تب دیں جب ایک عوشتی کی بابنا پورے طریقے سے سوک جائے تو جب یہ سبھی عوشتیوں کی بابنا آ جائے تو اس کو پھر آپ نے پانچ پانچ سو میلی گرام کے کیپسل بنا لینے ہیں چاہے تو پانچ پانچ سو میلی گرام کی آپ پھوڑیا بنا کے رکھ لیں اور اس کا سیون کا طریقہ ایک کیپسل صبح اور ایک کیپسل سام کو مشری ملے ہوئے کنکنی دودھ کے ساتھ لیں اور دوائی کے سیون کے دران کھٹا تڑی ہوئی چیزیں بجار کے چیزیں شراب شگرٹ انڈا ان چیزوں کا پرہیج رکھیں جنہی گرم آسدیوں کا پرہیج رکھیں اور جن بھائیوں کو کوئی انکھ کسی ساتھ میں کوئی سمسیا ہے تو وہ اس کی بھی دوائی ساتھ میں لیں جیسے ماندو آپ کو شگر پتل کی سمسیا ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو ایسیڈ بھی بانتا ہے ایسیڈیٹی کی بھی سمسیا ہے تو پہلے ایسیڈیٹی کی سمسیا کو ٹھیک کریں یا تو دونوں دوائیاں ساتھ ساتھ چلیں گی اگر آپ اکیلی سیکس کی بیکنیس جانت ملیوری کو دور کرنے والی دوائی لینے گی تو اس کا بینیفٹ آپ کو نہیں ہوگا تو ان اوستیوں کا بس جہی بید ہوتا ہے کہ آپ کی پرکرتی آپ کی کرنٹ پرابلنز کیا ہیں انہیں سمی چیزوں کے بارے میں آپ پہلے اپنا پورا ٹیٹیل بنا لیں گیاد کر لیں کسی غید سیسن پر کر لیں پھر آپ ان اوستیوں کا اگر استعمال کریں گے تو آپ کو دگڑے دگڑے ریزلٹ مل جائیں گے دوسری بات کی آپ کوئی بھی اوستی استعمال کرتے ہیں تو اگر آپ کے آپ کو کبج رہتی ہے مل بند رہتا ہے تو اس کو آپ جرور ٹھیک کر لیں پہلے کیونکہ اگر کبج رہے گی تو آپ کو کوئی دوائی اچھے سے کاریاں نہیں کر پائے گی دوسری بات جنبائیوں کو گرمی وغیرہ کی سمسیہ رہتی ہے تو ان کے لیے الگ سے کاغی جوگ ہوتے ہیں جیسے پروال پیشتی ہے موکتی پیشتی ہے مندور پا سمہ ہے سوارنو اکشک پا سمہ ہے تو ان کو الگ سے ان کی سمسیہوں کی حساب سے کچھ سوستیاں دینی پڑ سکتی ہے تو جنبائیوں کو جیسی بھی سمسیہ ہو وہ اپنی سمسیہ بتا کے پھر ہی دوائی کو بھی استعمال کریں تو کچھ بائیوں کو پھر بعد میں پرولم آ جاتی ہے تو بینہ کچھے ایسے بڑھا کے دوائیاں جب استعمال کر لیتے ہیں تو تھوڑا آپ ریٹیل سے ڈسکس کر لیا کریں تاکہ آپ کی پرکرتی کے بارے میں پتا چل سکے آپ کی نیچر کے بارے میں آپ کے بال کے بارے میں پتا چل سکے تو جہی نوستیوں کا بید ہے بکی جو بائی نئے لڑے ہیں ان سے میں بیدن کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو جو ہے شیئر کریں جیدہ سے جیدہ شیئر کریں تاکہ کسی دھوکی بائی کے کام آ سکے وہ اپنا اچھے سے علاج تربہ آ سکے تو جہی آپ سبھی سے کام آنا ہے جہی آپ سبھی سے نمید رہے ہیں آپ سبھی میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ سبھی کا بہت بہت مبا آر بیکٹ کرتا ہوں اور یہ عورسط ہی بڑھائیں اور اس کا استعمال کریں